اگلے جنم موہ بٹیا نہ کیجیو کیا خطا ہم سے ہوئی جو میں بٹیا بن کر پیدا ہوئی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں ماتا سیتا کے دھرتی پر سیتا کا چھوٹا سا روپ بن کر پیدا ہوئی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں بٹیا کا روپ ہوں اور کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں درندوں کے نظر میں پڑ گئی نمشکال آپ دیکھ رہے ہیں دھوائیس و بیہار نیوز اور میں ہوں سلمان ساگر اس وقت ستہ مری کے نانپور تھانا چھتر کے کدھر سے ایک گینگ ریک عطوہ ریپ کی گھٹنا کی خبر آ رہی ہے میں اس وقت ستہ مری کے صدر فتال میں ہوں اور یہاں پر نانپور تھانا کے دوارہ یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ نانپور پراتمک سواسکن سے ریفٹ کرنے کے بعد ایک آٹھ سال سے دس سال کی بچی یہاں لائی گئی ہے جو ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اچھوہ گینگ ریپ ہوا ہے جی ہاں ریپ کرنے والے ایک وقتی کو نانپور تھانا پولس اور نانپور رنج کے یا پھر کہہ لے کہ پپری ڈی ایس پی بینوت کمار نے گیفتار کر لیا ہے میں نے ابھی بارہ بچ کر پانچ نٹ پر ڈی ایس پی پپری بینوت کمار سے بات کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ابی یکت کی گیفتاری ہوئی ہے بچی نے پہلے کسی ایک ابیوت کی سناک کی تھی اس لیے ایک ہی ابیوت کی گیفتاری ہوئی ہے بعد میں دو اور ابیوت کا نام سامنے آیا ہے میں نے جب اس بچی سے بات کیا بچی کے چہرہ ڈھک کر جب میں نے اس بچی سے بات کیا تو بچی نے بتایا کہ تینوں دھرندے اس کے اپنے گاؤں کے تھے وہ ان تینوں دھرندوں کا نام نہیں جانتی لیکن شکل سے پہچانتی ہے بچی نے سیس سے اسارہ کر کے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ فلا لڑکا ہے اور اس لڑکے کو کسی گاری سے پولیس نے اتار لیا ہے یہ ایک اچھی پہل ہے لیکن کیا کوئی معصوم بچی کیا کوئی بٹیا اسے باہر گھننے کا رائٹ نہیں کوئی بیٹی کوئی ماں کا روپ کوئی ننگی سی کھلونا آپ کو دیکھتی نہیں کہ اس کے عمر کیا ہوگی آج سے دس سال کے بچی کی ریف ہوئی ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ نانپور کے چوکیدار بھی ہیں اور اسی گاؤں کے ایک ویکتی بھی ہیں کیا ہوا ہے دیکھیں بچی کے ساتھ بچی کہتی دوکان پر سامان لانے کے لیے سمجھے اسی سائد میں آ رہی تھی اسی ٹیم اس کے ساتھ حساب کرنا ہوا ہے کتنے لوگ تھے وہ لوگ بچی کے حساب سے بتا رہے گی تین لوگ تھے بچی بتا رہے تین لوگ میں نے بھی بات کیا گیر افتار بھی ہوئے ہیں اس میں سے گیر افتار ہوئے ہیں ہمارا ساتھ نانپور تھانا کے چوکیدار ہیں ان لوگوں کے دوارہ بچی ستہ مری کے سدر افتار میں نانپور پراثنسوان سے ریفرڈ کر کے یہاں لائے گئی ہے کتنے بڑی گھٹنا ہوگی ہے یہ لمسام ساتھ مجھے گھٹنا ہے ساتھ مجھے گھٹنا ہے تھانا کو پہلے خبر لگی یا پھر آپ کو خبر لگا پہلے پہلے تھانا ایک خبر ہوا میرا ہوا رائپور کونچائک اچھا اچھا تو بھراوہو نے قول کیے کہ سیاری میں اس کے لرکا کا سادھی ہے جیسے اسے گھٹنا ہوگیا جاویٹ جلدی پہنچے ہم نے وہ اپنا سائگی لیے چل دیا وہاں وہاں جانے کے بعد دیکھیں لرکی کا اشتیت خراب لرکی کا اشتیت خراب تھا ہاں تو ہم کہا کہ بھائی گاری منگبا پہلے اس کو مٹ کلے چلو اور اس کے بعد وہاں سے جا کر کے گھر لرکا کے دیکھنے کے لئے جبتے کے لرکا براتی کے لئے کہا چل دیا ادھر سے بخرا تھا نا یہ پراری سرائے گاری کے روپ کر کے اس کو پھا کر کے نکال گیا بگر کے لئے کہا دو لوگ بھاگے ہوئے بھاگے ہوئے دو لوگ لیکن اس کو بھاگتے ہوئے ہم نہیں دیکھے دو لوگ پکڑے نہیں گئے نہیں گئے ایک گیر افتار ہو گیا بڑی خطنا براہ آدھار ستا مری کے نانپور تھانا چھتر کے سی آری میں ایک آٹھ سال سے دس سال تک کے معصوم بچی کے ساتھ گینگ ریپ اتوار ریپ ہونے کی خبر ہے بچی کو نانپور کے پاکنٹ سواسکندر سے ریفرڈ کر کے ستا مری کے ستا مری کے ستا مری کے مجنسی وارڈ میں رکھا گیا ہے میں ان کی تصویر نہیں دکھا سکتا چونکہ قانون اپراد ہے کیوں اس طرح کی سوچ بنتی ہے ہمارے سماج کے لوگوں کی آخر ہم اتنے دھرندے اتنے بھیریہ کیسے بن جاتے ہیں کوئی چھوٹی سی بچی کوئی معصوم بچی ہمارے گھر میں اپنی باہ اپنی بہنے اپنی بیٹی اور اپنی بچی ہوتی ہے ہم کسی بھی ہوسکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی سارے لوگ ہیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں دس سال کے معصوم بچی کے ساتھ اگر ریپ ہو جائے گینگ ریپ ہو جائے کیا کہیں گے بہت 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 گھٹ نہ اور سرکار کو بہت 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 کرنا چاہیے کی کیسے ہو رہا ہے سماج میں بچی دن میں دن میں ہوا شام شام کی بات بتا شام میں کیسے نکلے گی بچی اس پر آج سی پہل ہونی چاہیے بچی آج سی دس سال کی میں نے بچی کو دیکھا بچی کا چہرہ بند ہے میں بچی کی تصویر نہیں دکھا سکتا چونکہ یہ خانون اپراد ہے بچی صرف آج سے ڈیس سال کی ہے ابھی آپ کو نانپو تھانا کے چوکیدار نے بتایا یہ مئیہ جان کی نگری ہے یہ ماں کی نگری ہے یہ یہ کیسا سندیس ہے ستہ مڑی میں اگر اس طرح کا وعدات ہوتا ہے اگر کسی معصوم کے ساتھ کیوں کوئی بٹیا بن کر بٹیا کے روپ میں آئے گی وہ بٹیا جو آگے چل کر آپ کی ماں کہلائے گی وہ بٹیا جو آگے چل کر دوسرے سنطان کو جننے والی ہے تم بھی ہو کسی ماں کے کون سے آئے ہو اور اس کو ادھرنے کا دھرندگی کرنے کا اپنے حوص کا پورا بھیریا پن اتار دینے کی جو ہماکت کرتے ہو اسے مو بند کر کے اٹھا کر دوسرے جگہ لے جاتے ہو اپنی ساری دھرندگی سارا گدھ پن اتار دیتے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کیا تم جب اس وقت جب تم اس کے ساری گھتنا کر رہے ہوتے ہو تو تمہیں تنک ساری انسانیت تمہارے زمیر کو نہیں پوچھتا کہ یہ تم کیا کرنے جاتے ہو اگر تم اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو تم اپنے لنگ کو کات کیوں نہیں لیتے چھوٹی بچی ماسوم بچی اس کا موک دبا کر اس کیسا لگا ہوگا اس کے دل پر کیسا بیٹا ہوگا کسی بچی کے ساتھ اگر کوئی گھٹنا ہو جائے کسی چھوٹی ماسوم بچی کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے کیسے دیکھتے ہیں اس کو برائی نظر سے دیکھتے ہیں تو کوئی ساجہ ملنا چاہیے آپ بیٹی ہے چھوٹی بیٹی ہماری بیٹی آپ کی بیٹی کسی بیٹی 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 ایک مرد کو اپنے کوم سے پیدا کرے گی 10 سال کے اگر میں کسی کے ساتھ کسی کے اوپر گد کی نگا رکھ رکھ نا کی سو کو کچھ بھی ملنا چاہیے ہونا چاہیے اس کے ساتھ زم اور زیادتی کے لیے قانون جتنے زیادہ سکتی سے چلے جتنے زیادہ سکتی سے عمل لائے وہ کم سے کم ہوگا میں سمجھ تا ہو کہ پوپری کے ڈی ایس پی بنوط آخر ہم مرد میں اس پورے معاملے میں پولیش کو دوسی نہیں دوں گا کوئی بچی وہاں کھڑی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر گلت نگاہ ڈالتے ہیں اس میں سرکار اور سسٹم ذمہ دار نہیں ہو سکتا اس میں پولیش ذمہ دار نہیں ہو سکتی لیکن ہاں آپ کی تعلیم آپ کا سکھا آپ کا رکھ رکھ آپ کا رہن سن آپ کے ماں آپ کا سماج اور آپ کے سماج کا تانہ بانہ ضرور ذمہ دار ہے آپ نے کیسی سکھا پائی ہے آپ کے اندر کیسی نکھنے پکتا ہے آپ کیا سوچتے ہو آپ اگر کسی دوسری بچی کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی غلط نگاہ رکھتے ہوگے ہوشیار رہیے سادھان رہیے آپ نے آئے دن سنا ہوگا کہ دو سال چار سال پان سال دس سال اور جوان بڑھی عدھیر عورتوں کے ساتھ بھی اس طرح کی گھٹ جاتی ہیں اپنی بچیوں پر اپنی بیٹیوں پر اپنی بہن پر نگاہ رکھئے آپ یہ سمشت کریے کہ آپ کی بچی کہاں جا رہی ہے اور کتنے دیر میں واپس آ رہی ہے بلکل آپ سمیہ دیکھئے آپ کی بچی اگر سر سے مار نکلی ہے وہ پڑھنے گئی ہے وہ آئی یا نہیں آئی اور اگر نہیں آئی تو فول اس کے بارے میں پتہ کریے کہیں کوئی نہ کوئی گد کتہ اس طرح کے ایکٹیویٹی والا لوگ کہیں کسی راستے میں کھڑا ہوا اس پر نگاہیں کھلی کر کی تو نہیں کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دفاع بیانی سبیانی سبیانی